جیسے ہی ان کو وقالت کا یا اللہ کا جو ان کو سند ملی جو ڈگری ملی اس کے بعد جو ان کے والدین تھے وہ تقاضہ کرنے لگ گئے کہ اس کیلئے کہ اب آپ امتحان کی تیاری کریں مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں ہو بھی کہ آپ نے آپ کی خوبی بتا رہے ہیں کہ میں بھی کیا ہوں اللہ کی انسانی ذات میں سے ہی ہوں ذات شریف ہوں میں نے بھی تقاضہ کیا کہ الہدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں اب وہ امتحان کی تیاری نہ کرنے کا انہوں نے ایک نیا طریقہ سجھایا اپنے والدین سے نئے کمرے یا الگ کمرے کا تقاضہ کیا ماں بچوں کی گڑھ بڑھ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تین روز اسی تال مٹول میں نکال دیئے لیکن بعد میں بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا اب میں دوسری چال چلا اب وہ کہہ کرتے ہیں اپنی خوبکی نفسیات بتا رہے ہیں کہ کس کے طریقے سے کل بر نینے طریقے کی بہانے بازیاں کرتا ہے اب میں دوسری چال چلا دروازے میں شیشے تھے ان پر کاغذ چپکا دیا لیمپ روشن کر کے آرام سے سات بجے سو جاتا اور صبح نو بجے اٹھتا اگر کسی نے آواز دی اور آب کھل گئی تو ڈاٹ دیا کہ خوامخہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے اب ان کے گھر سے کوئی اگر ان کو آواز لگاتا ہے یا کسی چیز کے لیے بولتا ہے یا اگر کسی کو لگتا ہے کہ بہت سو رہے ہیں تو ان کو جگانے کے لیے اگر کوئی گیٹ کٹ کٹ آتا تو وہ الٹا اسی کے اوپر برس پڑھتے تھے کہ میری پڑھائی میں خلل ڈال دیا اگر آنکھ نہ کھلتی ہے اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ پڑھتے وقت میں کبھی بھی کسی کو جواب نہیں دوں گا تو یہ ان کی نفسیات تھی کہ طلبہ کیا تھے ہمیشہ دونوں طرح سے وہ خود کو ہی صحیح ثابت کیا کرتے تھے اگر آئندہ کوئی مجھے اور اس کا جواب کیا کہتے تھے کہ آئندہ مجھے کوئی دکھ نہ دے دکھ ایک طریقے کی بیماری بھی ہوتی ہے تو وہ مجھے کوئی بھی اس طریقے کی بیماری ایسی طریقے کی کوئی پریشانی مجھے نہ دے بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو لیکن میں زمانہ کی ترقی کا نقشہ کھیت کر ان کا دل خوش کر دیا کرتے تھا جب ان کے والدین ان سے اتنی زیادہ محنت کرنے کے اوپر کہا کرتے تھے کہ اتنی محنت بھی نہ کرو تو وہ اپنے والدین کے سامنے ایک خیالی دنیا پیج کیا کرتے تھے کہ دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے تو زمانہ اتنی ترقی آفتہ ہو رہا ہے تو ہم پیچھے کیوں رہے تو یہ سب چیزیں ان کے والد کے حصے سے بہت خوش ہو جایا کرتے تھے خدا خدا کر کے یہ مشکلے بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا میں نے بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں اب لیکن مسلسل حاضری لو کلاس اور شبانہ روز کی محنت سے ان کے دلوں پر سکھا بیٹھا رکھا تھا وہ کب ماننے والے تھے میرا جو روٹین تھا یا روزانہ کی جو تیاری تھی اس کو وہ کہ والدین اچھی طریقے سے دیکھ رہے تھے لیکن اب وہ سب ان کی کسی بھی بات کو ماننے والے نہیں تھے اور امتحان میں ان کو بیٹھنے کے لیے راضی کر رہے تھے پھر بھی احتحاطا اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا لیکن ان کے والد صاحب مسکرہ کر بولے انتحان سے کیوں ڈر جاتے ہو جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ ہے تو وہ یہاں طلبہ کی ایک نفسیات کو بتا رہے ہیں کہ بسکت ہے کتنا بھی محنت کرے یا نہ کرے یا ان کی جو نفسیات ہوتی ہے بار بار انتحان سے بچنے والی ان سبھی خوبیوں کو یہاں بتا رہے ہیں اور آخر میں ان کے جو والد ہیں جو ان سے بولتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامیابی تو ہمیشہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں محنت کرنے کے بعد انتحان میں بیٹنے سے بلکل بھی نہیں کترانا چاہیے کیونکہ انتحان کی ہمیشہ دونی صورتیں ہوتی ہیں یا تو ہم پاس ہوتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں تو ایک بہت ہی اچھا پیغام یہاں پر مرزا فرات اللہ بیگ ہماری زندگی اور ہمارے انتحانات کے لیے ہمیں دے رہے ہیں ہماری زندگی اور ہماری زندگی